السلام علیکم ناظرین اکرام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گئی آج ہم بات کریں گے قسط نمبر 126 کے بارے میں کہ عثمان بے اور سلطان مسعود جو کہ موت کے موں میں پھنس چکے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں سے کون بچاتا ہے اور سلطان مسعود کس طریقے سے دوبارہ تخت نشین ہوتے ہیں اور دوبارہ تخت حاصل کرنے میں کون ان کی مدد کرتا ہے اور پھر والدہ سلطان سلطان اللہ الدین اور نائمان کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ وہ سلطان مسعود کے تخت نشین ہونے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بہ آسانی پتہ چل سکے سب سے پہلے بات کریں گے حثمان بے کے بارے میں کہ عثمان بے اور سلطان مسعود کو موت کے موں سے کون بچاتا ہے سلطان علاؤ الدین جب سلطان مسعود اور عثمان بے کی پھانسی کا حکم دے چکے ہوتے ہیں تو کونیا کے میدان میں سب لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور عثمان بے اور سلطان مسعود کی پھانسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو فوراں غزل خان کی بھیجی گئی مدد جو کہ اس فیمیل کمانڈر کی صورت میں ہوتی ہے وہ بالا خاتون کے ہمراہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ سب سے پہلے ان جلادوں کو تیر مار کے قتل کر دیتے ہیں جو عثمان بے اور سلطان مسعود کو قتل کرنے والے ہوتے ہیں والدہ سلطان اچانک سے یہ سب ہوتا دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کمانڈر سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو تو پھر غزل خان کی کمانڈر اسمحان سے کہتی ہے کہ میں غزل خان کی مو بولی بیٹی ہوں اور ایک ماہر کمانڈر بھی ہوں جو کہ عثمان بے کی مدد کے لئے آئی ہوں غزل خان عثمان بے کے دوست ہیں عثمان بے نے غزل خان کے پاس خط بھیجا تھا اس لئے غزل خان نے مجھے بھیجا ہے عثمان بے اور سلطان مسعود کے چہرے پر خوشی کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں اور پھر عثمان بے اسمحان سے کہتے ہیں کہ اب تمہارے اختتام کا وقت آ چکا ہے اور اب چپ چاپ سے گرفتاری دے دو تاکہ مزید خون خرابہ نہ ہو لیکن اسمحان کہتی ہے کہ میں ایسے تخت تمہارے حوالے نہیں کروں گی تخت حاصل کرنے کے لئے پہلے تمہیں مجھے مارنا ہوگا پھر اچانک سے وہاں بہت بڑی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور قونیا کا میدان میدان جنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر نائمان اسمحان سے کہتا ہے کہ ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا وہ بہت زیادہ ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن اسمحان پھر بھی اپنی زد پر اٹکی ہوئی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم تخت ان کے حوالے نہیں کریں گے نائمان اسمحان سے کہتا ہے کہ ہم تخت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں پھر وہ سب وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں اور پھر عثمان میں سلطان مسعود کو دوبارہ تخت نشین کر دیتے ہیں اور سلطان مسعود دوبارہ تخت نشین ہونے کے بعد پوری طرح سے عثمان بے کا ساتھ دیتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ